موبائل کا پاؤچ کور پیلا پڑ جائے تو موبائل پاؤچ کو املی کے پانی میں ڈال دو موبائل پاؤچ کور موتی کی طرح چمک اٹھے گا دھڑی کے سیل یا ٹی وی ریموٹ کے سیل ختم ہو جائیں تو سیل کو چونے میں دبا کر رکھ دو سیلز پھر سے چارج ہو جائیں گے ناخند پیلے ہو گئے ہیں تو ناخنوں پر ناریل لگڑنے سے ناخن دودھ کی طرح سفید ہو جاتے ہیں پاؤں کی تلیاں پھٹ جائیں تو پاؤں کی تلی پر لسوڑے کا پھل مسلنے سے پھٹی تلیاں ساف اور نرم ہو جاتی ہیں گرم اس طریقی وجہ سے کپڑے اکھٹے ہو جائیں تو کپڑوں پر نمک چھڑک دو تو کپڑے نارمل حالت میں وابس آ جاتے ہیں داتوں میں گوشت بھس جائے تو زوری کے پانی سے کلی کر لیں داتوں کا گوشت خود بخود باہر نکل آئے گا جلی ہوئی جگہ پر تھنڈے مکھن سے مالش کی جائے تو جلی ہوئی جگہ مٹ جاتی ہے سر میں درد اٹھے تو سر کو لہسن کے پانی سے ایک بار دھو لیں سر کا درد اسی وقت ختم ہو جائے گا دات گر کر ٹوٹ جائے تو موسوڑے پر تھنڈی شہد لگا کر چھوڑ دیں کچھ دنوں بعد نئے دات نکل آئے گا پشاپ ارکنا شروع ہو جائے تو ناش پاتی کا رس پینا شروع کر دیں پشاپ روانی کے ساتھ آنا شروع ہو جائے گا بدن پر پھوڑا نکل آئے تو دودھ میں حلدی ڈال کر پینا شروع کر دیں پھوڑا خود بخود ختم ہو جائے گا سر میں زیادہ کشکی رہتی ہے تو نہاتے وقت سر میں مولی کا پانی ڈال دیں سر کی ساری خشکی ختم ہو جائے گی بواسیر ہو جائے تو برف میں چکندر کا رس ڈال کر پینا شروع کر دیں پندر دن بعد بواسیر ختم ہو جائے گی پرتنوں کو زنگ لگ جائے تو برتنوں میں فالسے کا پانی رکھ دیں دو دن بعد سارا زنگ اتر جائے گا کپڑے دھوتے وقت کپڑوں پر تھوڑا نمک چھڑک دیا کرو کپڑوں کی سکھ سے سکھ داغ بھی غیب ہو جائیں گے نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو بائی ٹانک اٹھا کر تھوڑی دیر کیلئے کھڑے ہو جائیں پانی نکل جائے گا شیشے پر داغ لگ جائیں تو شیشے پر تھوڑا سا شیمپو ڈال کر ساف کریں شیشے سے داغ پوراں بٹ جائیں گے نوٹ پھٹ جائے تو نوٹ کو ایک بار جوڑ کر پولی فیکس لگا دیں نوٹ آپس میں جڑ جائے گا سینے میں بلغم ہو یا دماغ کی شکایت ہو تو سوتے وقت سینے پر بانس کے پتوں کو ہلکا سا گرم کر کے سینے پر رکھ کر سو جاؤ بلغم اور دماغ کی شکایت ختم ہو جائے گی پھل دار درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دیں درخت پھل دینا شروع کر دے گا کمر کا درخت نہ جا رہا ہو تو مشلی کی تیل سے کمر کے مالش کیا کریں کمر کا درخت ختم ہو جائے گا جس گھر میں پیاز ہو گئے ہو تو اس گھر میں بچھو اور ساپ نہیں آیا کرتے سرما ڈال کا سونے سے آنکھوں کی بھنائی بڑھنے کے بجائے بھنائی کمزور ہو جاتی ہے پانی والا پائپ لیک ہو جائے تو لیک والی جگہ پر مکڑی کے جالوں کو بھر دو پانی کی لیکج ختم ہو جائے گی موسیقی موسیقی